اس کو جو ہے ہم اس میں تھوڑی ادرک تھوڑی ہرنی مرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے پیس لیں گے تو یہ ایک پیسٹ کے جیسا بنا لیں گے اس کا اس کے ساتھ یہ ٹیماتر ہے ہم نے پیس لیا بلکل باریک باریک اور ساتھ میں یہ ایک پیاز ہے جو ہم نے اس کو کچھا پیاز اس کو بھی پیس لیا اور ہمارے لخنوں میں زیادہ تر کھانوں میں کچھا پیاز ضرور پڑتا ہے تاکہ اس کی گریوی بنے ٹیماتر زیادہ نہیں پڑتے ہیں کسی کسی چیز میں ٹیماتر پڑتے ہیں ہر چیز میں ہم ٹیماتر ہم لوگ نہیں ڈالتے لیکن اس میں آج ہم ٹیماتر ضرور یوز کریں گے تو اس میں تھوڑا سا اس کا ایک ایوی گھر کا ٹیماتر ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے تو یہ بھی ہم ڈالیں گے اس سے اور بھی گریوی ٹھیک ہو جائے گے ویسے ٹیماتر ڈالتے نہیں لیکن ہم ڈالیں گے تو اور ساتھ میں ادرک لسن ہے یہ خریب تین چار جوے لسن کی تھی اور توڑا سدرک قریب یہ دو ٹیبل اسپون لسن تھا جو میں نے پیسا تو پانی کی وجہ سے اتنا دکھ رہا ہے اس کے بعد یہ تیل ہے اور یہ سرسوں کا تیل ہے اس کو ہم لوگ زیادہ تر سرسوں کے تیل میں ہی بناتے ہیں ابھی تو ہر طرح کے تیل میں بننے لگا ہے یہ تو آپ کی مرضی آپ کیسے بھی بنا لیں اس کے ساتھ ہی اس میں جو مین بگھار لگتا ہو وہ میتھی دانے سے لگتا ہے میتھی دانہ بہت ہی اس میں فلیور اچھا لاتا ہے اساتھ میں یہ ہنگ ہنگ اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ دال ہے اس کو کہتے بادی ہوتی ہے یعنی کہ اگر بہت سے لوگوں کو یہ حضم نہیں ہوتی ہے جیسے حازمے کے لئے بہت ہی مشکل ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہنگ کی وجہ سے اس کو حازمے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے اس میں ہنگ ڈالتے ہیں اس لئے ہنگ جو ہے بدحضمی میں ہے اور ہر طرح سے ہنگ بہت مفید ہے اور یہ اس کی قریب میں چار پنچ ہنگ لے لی ہے اور یہ اس میں اس کا بگھار لگائیں گے تاکہ اس کا جو بادی پن ہے وہ ختم ہو جائے اور پیٹ میں جیسے کبھی کبھی درد ہونے لگتا ہے ماش کی دل بہت ہیوی ہوتی اس لئے ہنگ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ میں اب جو اس میں مسالے جائیں گے وہ ہیں مسالے یہ دیکھیں آپ یہ پیپری کا پاورڈر یہ صرف کلر کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں ایک ٹی سپون سے کم ہے یعنی ہاف ٹی سپون ہے اور یہ ہاف ٹی سپون نمک ہے کیونکہ نمک ہم دال میں بھی ڈالیں گے اس لئے جو اس دال میں بھی ڈالیں گے اس لئے نمک ہم ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اگر ہمیں کم لگا پھر ڈالیں گے اس کے ساتھ یہ دھنیا پاورڈر یہ دو ٹی سپون بھر کے ہے اور یہ ہاف ٹی سپون کالی مرچ یعنی بلیک پیپر پاورڈر ہے اور ساتھ میں یہ لال مرچ کا پاورڈر ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون پسا وزیرہ ہے اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم حلدی ہے تو یہ ڈالیں گے اور یہ رہا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اس کو آخر میں ہم ڈالیں گے جب پوری اس کی گریوی اور سب کچھ یہ ڈن ہو جائے گا تب ہم یہ گرم مسالہ استعمال کریں گے تو جو جو چیزیں شامل ہوں گی وہ سب ہم نے دکھا دی دکھا دی آپ کو اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اس ہانڈی میں بنائیں گے اور ساتھ میں ایک طوے کا بھی ہم استعمال کریں گے تو یہ ہم دکھاتے ہیں آگے آپ کو کیسے بنا دیں گے اب ہم سب سے پہلے یہ ایک جار لیں گے اس طرح کا اور اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے یہ دیکھیں اتنا نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون بس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو یہ ڈال دیا ہم نے اب اس میں یہ جو ہماری ڈال اور یہ دو ہری مرچ اور یہ ادرک کے پیسز یہ دیکھیں ایک ٹکڑا درک تھی تو یہ اور یہ ڈال اس میں کھڑا ہے اس کو بھی باریک ایک دم پیسٹ بنا لیں گے اس کو پیسیں گے اب دیکھیں اس میں ہم یہ ہمارے پاس 4 ٹی بل سپون کے خریب پانی ہے تو یہ جو ہیں ہم اس میں ڈال دیں گے پورا ٹھیک ہے اتنا ڈال دیں چار ٹی pun اور اگر ہمیں ضربت لے گئی تو ہم اور بھی ڈالیں گے اب اس کو ہم پیسز لیتے ہیں اس میں نمک ہری مرچ اور ادرک ڈالیے تو اس کو ہم سب سے پہلے رکھیں پیسز لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک دم پیسٹ کے جیسا بن گیا اور اس کو ہوں اس میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہونا چاہیے ایک دم پیسٹ کے جیسا ہی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس کو ابھی پتے پر ایک دم اسپریٹ کریں گے تو آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہم نے ایک ہانڈی لے لی ہے اور اس میں ابھی ہم اس کو تھوڑا فلیم ہائی کرتے اور سب سے پہلے ہم یہ سرسو کا تیل اس میں ڈالیں گے یہ ڈال دیا ہم نے یہ فورڈ ٹیبل سپون سرسو کا تیل تھا یہ ہم نے ڈال دیا اس میں اور اب ہم اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو جب تک ہمارا تیل ہو رہا ہے تب تک ہم آپ کو یہ فورڈ ٹیک دکھاتے ہیں کہ ان کو پتوں کو کیسے ۔ ہم کیسے بناتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں پتے میں ایک ہی ڈھنڈی زی ہے اور یہ دیکھ رہیں ہیں اس میں میں ریشے ہیں تو اس کو ایسے دھیری سے پکڑ کے اور ایسے کر کے اور ایسے یہ ریشہ کیچلیا جاتا ہے یہ دیکھ kembler تھے اس طرح سے اس طرح سے جو بھی موٹے ریشے ہوگے ان کو بھی نکال دین گے کیونکہ یہ یہ ریشے اس میں نہیں رہنے چاہیے تو یہ ایک نکالا اب ہم دوسرا دکھاتے ہیں آپ کو پھر سے واپس یہ دیکھیں تھوڑا بڑا پتہ ہے تو اس میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہلکے ایسے ایسے کریں تاکہ یہ پورا ٹوٹے نہ تو بس اس کو پکڑ کے ایسے ایسے پکڑ کے اور اس ریشے کو ایسے کھیج لیں یہ دیکھیں کیسے نکلا یہ ریشہ اس کو ضروری ہے نکالنا نہیں تو یہ اتنا گلتا نہیں ہے اور اس کو گلنے میں پریشانی ہوتی تاکہگری تو اس طرح سے اس کے ریشے یہ دیکھیں ہم اس طرح سے نکالا یہ دیکھیں کیسے نکالا ہمیں آپ نے دیکھا یہ ایک دم دھاگے جیسے نکلا اس میں تو یہ ریشے نکالنا ضروری ہے تو یہ پھر اس کے بعد جب ہم نے توڑا نہیں ہے سکرہ ہے فس اس کو پکڑ کے اور ایسے کھیج لیں یہ دیکھیں پورا ریشے کی دیکھیں کتنا لمبا ہے یہ اتنا لمبا نکل آیا ہے تو بس یہ کرنا ہے ہم نے ان کے سارے ریشے جو ہیں موٹے والے جو ہٹا دینے اگر پتے بڑھ رہے ہیں اس کے ریشے ضرور ہٹائیے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نکل جائیں گے تو یہ ہم اس طرح سے ایک 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 ہٹا دیں گے ہمارا تیل بھی ہونے کو ہے اس کے بعد اس میں ہم یہ دیکھیں بناتے تھے وہ پتہ جب ایک دم نیا نکل رہا ہوتا تھا اس سے بناتے تھے اس طرح کا جیسے یہ مڑا ہوا پتہ ہے دیکھیں یہ ایسے مڑا ہوا ہے یہ پورا اس طرح سے مڑا ہوا ہوتا تھا جو نئی کوپل ہوتی تھی تو اس کو یہ تھوڑے بڑے ہوتے تھے تو انڈیا میں اس طرح کے پتے ہم لوگ بناتے تھے اس میں بھی دیکھیں یہ ہے وہی چیز اس کی صافت ہوتی ہے لیکن یہ نکالنا ضروری ہے تو اس طرح سے یہ نکالنا ہے ہم سارے سارے ہی پتوں کا یہ نکال لیں گے اب دیکھیں یہ تیل ہو گیا تو اس میں ہم ہنگ اور یہ میتھی دانا یہ دونوں ڈال دیں اس میں جیسے یہ تھوڑا سا ہونے لگے بس اس میں ہم پھر اپنا ابھی دیکھیں دانے میتھی دانے ہو رہے تھوڑا سا براؤن کلر آجا اس میں پھر ہم اس میں دیکھیں اس طرح کا بھی بھی ہے یہ لوگ تھوڑا سا براؤن نا جا پھر اس میں لسنہ درک پیسٹ ڈالیں گے یہ لسنہ درک پیسٹ ہے یہ دو ٹیبل سپور ہے ہم نے اس کو پانی میں پیسا تو یہ زیادہ دیکھ رہا ہے تو دیکھیں اب یہ ہم اس میں لائے دنے ہو اس طرح سے ہم پھر دیرے کر کے بھننا شروع کرتے ہیں یہ اس کو بھنیں گے اور اس طرح سے بھن گے اور اس طرح سے بھنتا رہے اور اس سا کھ اس میں پچے کے بھر دیں ہم نے چاہتے ہیں اگر ہم پچے بھر دیں ہمیں گے پچے بھر دیکھیں دیکھیں آپ اس طرح سے ہمیں ایک پتہ لیں گیا یہ رکیس کے ریشے نکلے تھے ہمارے پاس دال ہے اس کو تھیلے بھی بھونے گا تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ پھرتی رہے اور ساتھ پتہ بھی ڈال کو ہمیں ہاتھ سے لگائیں گے اس طرح سے بہت زیادہ نہیں لگائیں گے بہت آرام سے ہلکے لگائیں گے اور اس کو جتنا بارک پیسے اتنی اچھی سپریڈ ہوں گی دیکھیں ہم اسے کریں ایسے اس کو بہت بارک کیسنا ہے ڈال کو اور بہت ہلکا ہلکا لگائیں اس کے بعد ایک اور مجھے پتہ اس کو رکھیں گے یہ رکھیں گے پھر سمسک میں لگائیں گے تو اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے لگائیں گے آپ اس طرح سے بھی فول کر سکتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے اس طرح سے فول کریں گے اور اس طرح سے لگیں گے اور اس طرح ڈیون اس طرح سے دبا دماؤ کےپول کریں گے اس طرح سے ہلکی سپرہ لگائیں اس طرح سے سکتے ہیں پھر اس پھر پڑھتیں گے اور اس طرح سے اس طرح سے شیر دیں گے اور اس طرح ہلکی سپر لگائیں یہ لفظ نظرگ بھون رہا ہے اب اس میں ہم پیاس پیسا تھا ایک پیاس کا اس کو پیسہ دباری اس کو بھی اس میں دال لیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ دیرے دھرے بھونے گا تاکہ اس کا مسالہ بھون کے اچھا ہو جائے تو یہ بھونے گا اور ساتھ میں اب ہم اس میں جو ہم نے سارے مسالے نکال لے تھے یہ سب اس میں ڈال دیں گے اس طرح سے تو اب ہم یہ مسالے کو بھونیں گے اس طرح سے اور ادھر ہم نے یہ دیکھیں ایک توا لیا ہے تو یہ ہم نے گرم کیا اور اس پر تھوڑا تا تیل ڈالا ہے اور اس طرح سے یہ پتے جو ہیں اس پر ہلکا سا تیل ڈالا اس پر اور اب یہ پتے اس پر رکھیں ہم شیلو فرائی کریں گے تو دیکھیں اب ہم اس کو ابھی ہم نے ایک پلٹا ہے اب یہ دوسرا والا بھی پلٹتے ہیں اسی طرح سے اور اس کو دیکھیں اس طرح سے سنہرے ہو جائیں گے اور اس کو پھر بھٹتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سا پک رہیں گے یہ سب ایسے ایسے کر کے اور ان کو ہم ابھی ڈھاک دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اس میں اسٹیم بھی بن جائے اور یہ اندر سے پک جائیں ایک دم دھیری آنچ رکھنی ہے اس میں بہت سلو فلم پر اس کو پکانا ہے تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مرا مسالہ بھی ہو رہا ہے اور یہ بس ہو گیا ہے اور موسٹ بھون گیا ہے اب اس میں ہم جو اپنے یہ ٹامٹر شامل کریں گے یہ رکھیں یہ ٹامٹر ہمیں اس میں لائے اس کی بھونائی بہت ضروری ہوتی ہے جتنا اچھے سے بھونے گا اتنے ہی اچھے بنیں گے تو دیری دیری جب تک یہ ہو رہا ہے ادھر ہمارے عربی کے پتے بھی ہو رہے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اس کا یہ اسی طرح سے آپ کو بھوننا ہے تو دیکھیں یہ ہم کھولتے ہیں یہ دیکھیں اس میں اس کیم بنی ہوئی تو یہ اس کیم میں ہی پک رہے ہیں ان کو اسی طرح سے دھیے دھیے پکاتے ہیں بہت زیادہ اس کو تیز آج پر نہیں بناتے ہیں اس کو اسی طرح سے بہت سے لوگ ان کو بوائل کر کے بناتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے ہی بناتے ہیں ہمارے گھر میں اسی طرح سے ہی شیلو فرائی ہوتے ہیں تو دیکھیں ان کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے یہ اندر سے بھی گل گئے ہیں دیکھیں یہ دھیرے دھیرے پک رہے ہیں ان کو پکنے میں قریب 20 منٹ لگتے ہیں کیونکہ دھیرے دھیرے پکیں گے تب جا کے یہ اندر سے اس کی دال بھی گل جائے گی اچھے سے پک جائے گی اور یہ ان کا کچھاپن نہیں فیل ہوگا اگر ان کو آپ فرائی کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ دونہ طرح سے بنتے ہیں وہ بھی طریقہ اچھا ہے جو آپ اسٹیم کر کے پانی میں اس کے بعد ان کو ٹھنڈا کر کے کٹ کے ان کو فرائی کریں لیکن اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں ان کو یہ بنانے کا ایک طریقہ اب ان کو ہم پانچ منٹ اور رکھیں گے اس کے بعد ان کو ہم نکال کے ٹھنڈا کریں گے اور پھر ان کے پیسز کر لیں گے تو یہ دھیری دھیری آج میں ہو رہا ہے اور ساتھ ہی دیکھیں یہ ہمارا مسالہ بھی کتنے اچھے سے بھون رہا ہے اس کی بھونائی بہت اچھے سے ہوتی ہے تو آپ اس کو اسی طرح سے بھونیں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے بھون رہا ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے تو بس اب یہ بھی ready ہے مسالہ بھی ہمارا اب اس میں ہم جو ہے اپنے پتے جو ہے روکے اس کو کٹ کے اور اس میں ڈالیں گے پیسز تو اب دیکھیں ہمارے پانچ منٹ ہو گئے اب ان کو ہم دیرے سے کھولتے یہ ہو گئے اب اس کی ہم فلیم بند کر لاتے ہیں اور ان کو ہم نکال لیتے ہیں ان کو نکال کے ہم اِدھر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمان رہم بسم اللہ الرحمان رہ یہ ہم نے اس پر اس طرح سے نکال لیا یہ جو زیرہ سے ڈھنڈے ہو جائیں اور آپ اس کو کٹتے ہیں تو اب دیکھیں ہم اس کو کٹ دیں اس طرح سے پیسے ہمیں کرنے یہ دیکھیں اب یہ بھی گرم ہے تھوڑے لیکن ہم ان کو کٹ رہے ہیں دیکھیں یہ یہ مسالہ بھی ہو گیا اس نے تیل بھی چھوڑ دیا تو اب ہم اس میں اپنا یہ تھوڑا پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہم نے پانی ڈال دیا اس میں اتنا پانی ہے اب اسی میں جو ہے ہم یہ جو پتے ہم نے کٹے ہیں دیکھیں یہ جو سب پتے ہم نے کٹ کے رکھے تھے یہ اس کے اندر دھیرے سے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ان سب پر مسالے کی گریوی اچھے سے جذب ہو جائے اس میں اس میں مل جائے ساری یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو ہم اس کو میڈیم ٹو لو پر رکھیں اور پکنے دیں گے تاکہ یہ دھیرے کر کے اچھے سے پانچ منٹ میں لگیں گے اس کو پکنے میں اور یہ پک جائیں اس کو ہم ڈھک دیں گے بس اتنا ہی پانی ڈالا ہے قریب آدھا کپ پانی ڈالا ہے اب اس کو پانچ منٹ لگیں گے پکنے میں اور ساتھ ہی اس میں پھر ہم گرم مسالہ ڈالیں گے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں یہ کتنا اچھا ریڈی ہوا آپ خود دیکھیں اس کی رنگت دیکھیں اب کتنی اچھی آئی ہے ایک دام اچھے سے ریڈی ہو گیا یہ اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے سب اس کو جیسے فش کو بناتے ہیں اس طرح سے بہت سے لگ فش اسی طرح سے بناتے ہیں لگتا ہے کہ فش کے پیسز ہیں یہ بٹی ہے اروی کے پتے یہ اسی طرح کا اس کا کونسپٹ ہے کہ یہ اسی طرح کہ دیکھتے ہیں لوگ اس کو ویسے ہی زیادہ تر بولتے ہیں کہ یہ لگتا ہے فش کے پیسز ہیں بٹ یہ ہے نہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا بنایا ہے اور ایک دم آپ اس کو بنائیں گے جب تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا اچھا بنایا ہے اور اس طرح سے ہم ہر سال یہ اروی کے پتے لگاتے ہیں اور ہمیشہ میں مجھے اروی کے پتے ویسے بھی پسند ہیں تو مجھے بہت پسند ہیں لگا شکر ہے یہاں پر ہر چیز ملتی ہے پورے سال اروی کے پتے ملتے ہیں لیکن میں سمر میں برابر ان کو لگاتی ہوں تاکہ ان کو استعمال کر رہا جا سکے اور فریش پتے مل جائے ہم کو یہ دیکھیں ہم نے اس کو دکھاوت کر دیا اور ہم آپ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے اچھے ریڈی ہوئیں یہ دیکھیں ایک دم یہ دیکھیں اس کا سالن بن کے ایک دم اچھا ریڈی ہوئے الحمدللہ بن کے تیار ہیں ایک دم ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں ان کا کلر ان کی خوشبو اور سب کچھ بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں ہم نے گرم مسالہ بھی ڈالا اور دیکھیں ابھی بھی یہ اتنے گرم ہے اور اس کو چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا اور شوروہ کر سکتے لیکن ہم لوگ اس کو اسی طرح سے بناتے ہیں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو روٹی پراٹھے کے اور چامل کے ساتھ آپ کیسے بھی کھا سکتے ہیں یہ ہر طرح سے ٹیسٹ میں اچھے ہوں گے اب نیکسٹ جیسے ہی اور پتے ہوتے ہیں تو ایک دن آپ کو بیسن سے بنا کے دکھائیں گے اور یہ بہت اچھے بنتے ہیں سب کچھ ایک دم الگ ہے تو دیکھیں ایک ایک پیسز آپ دیکھیں اس طرح کی ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہی بنائیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں اور ہو سکے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو نئی آتی وہ آپ دیکھنے کو سب سے پہلے ملے اور آپ پلیز اپنے دوستوں میں ضرور اس کو شیئر کریں انشاءاللہ پھر ایک نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ